نمازکار دوستوں ایسار جے گارڈنی یوٹیوب چینل پر آپ کا سوارت ہے دوستوں آج ہی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم گلاب کے پودے سے زیادہ پھول کیسے پائیں گلاب کے پودے میں کون کون سی کھادے ہمیں دینی چاہیے تو پوری جان کریں آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی کہ زیادہ پھول پانے کے لیے گلاب کے پودے میں آپ کو کون کون سی پلکریاں کرنی ہوتی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے چینل پر نئے ہیں تو سسکر بھی کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر دیجئے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کون سا گلاب کا پودے اپنے گملے میں لگانا چاہیے کون سا پودے ہمیں جمین پر لگانا چاہیے دوستوں گلاب میں بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں بہت سارے کلال آفن آپ کو مل جاتے ہیں تو جو گراپٹڈ والے پودے ہوتے ہیں ان کو آپ کو گملے میں لگانے چاہیے گراپٹڈ سے میرا مطلب ہے جو پودے کلم بید دوارہ تیار کیا جاتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس پودے کو گرافٹنگ کر کے تیار کیا گیا ہے یہاں سے اس کی بڑ گرافٹنگ کی گئی ہے تو جو پودے بڑ گرافٹنگ یا ان گرافٹنگ بید سے تیار کیا جاتے ہیں انہی پودے کو آپ کو گملے میں لگانا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ نسان آپ کو دکھائی دیا رہا ہوگا تو یہ بڑھ گلافٹن اس کے اوپر کی گئی ہے تو یہ پودھے گملے کے لیے بہتر ہوتے ہیں ان میں آپ کافی چھوٹے سائز کے رہیں گے پودھے اور جیادہ پھول آپ پائیں گے تو ہمیسا ایسے ہی پودھوں کو آپ کو لینا چاہیے اگر آپ جمین پہ پودھے لگا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی پودھے گلاب کا لگا سکتے ہیں دیسی والی قسمیں بھی لگا سکتے ہیں اور ہائی بیٹ والی قسمیں بھی لگا سکتے ہیں میں یہ نہیں آپ کو بول لاؤں کی آپ ہائی بیٹ والی یا پھر دیسی والی قسمیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ پورو نیچے یا پھر گملے میں نہیں لگا سکتے ہیں آپ دیسی والی قسم کو بھی گملے میں لگا سکتے ہیں لیکن ان کی ہائٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور ان میں فلاورنگ ہوتی ہے تو زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن اتنا اچھا ریلٹ آپ کو وہ نہیں دیں گے جتنا آپ کا یہ گرافٹڈ والا پودھا دیتا ہے اور گرافٹڈ میں بہت سارے خرار آفتان بھی آپ کو میل جاتے ہیں تو خسبودار پودھے کے لیے آپ کو دیسی والی قسمیں چننی چاہیے لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ گملے میں پودھا لگا رہے ہیں تو آپ کو گرافٹڈ والا پودھا ہی لگانا چاہیے پرکی جو دیسی والی قسمیں ہوتی ہیں ان کا برہوار کافی ادھیک ہو جاتا ہے کافی وہ گھنی ہو جاتے ہیں اگرم جھاڑی نمہ ہو جاتی ہیں اور جو یہ گرافٹڈ والے پودھے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ساخھائے نہیں نکلتی ہیں نکلتی ہیں لیکن پودھا گرم سے بوسی رہتا ہے پودھا گھانا رہتا ہے اور زیادہ لمبائی پودھا کی نہیں بھر پاتی ہے تو گرافٹڈ پودھا کا ہی آپ کو چناؤ کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر گملے میں پودھا لگانا ہے تو کون سی مٹھی میں لگانا چاہیے تو گلاب کا پودھا لگ بگ ساری مٹھی میں آپ لگا سکتے ہیں اگر ہم سوائل میڈیا پورٹنگ مکس کی بات کریں تو اس میں آپ کو چاریس پرسنٹ مٹھی لینی ہے تیس پرسنٹ کوکوپیٹ لینی ہے اور تیس پرسنٹ آپ کو کمپوش کھار دینی ہے کمپوش میں آپ گوبر کھار لے سکتے ہیں آپ ورمی کمپوش لے سکتے ہیں یا گھرپی بنو ہی کھار لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں ایک چمچ بون میل جو پودھا لاتا ہے اس کو لے لیجئے اور ساتھ میں نیم کی کھلی جو آتی ہے اس کو بھی ایک سے دو چمچ پرتک گملے کے حساب سے آپ کو جب سوائل میڈیا تیار کریں تب آپ کو اس میں ڈال لینا ہوتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی کہ ہمیں پودھا گملے میں کیسے لگانا چاہیے اب ہم جان لیتے ہیں کون کون سی کھار دے ہمیں اپنے گملے کے پودھے میں دینی چاہیے یا پھر جمین کے پودھے میں دینی چاہیے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گلاب میں اچھی سی گلوڑت ہو تو ٹائم ٹائم سے آپ کو فٹ راجعہ نے خاد پھی دیتے رہنا ہوتا ہے چاہے گوبرد کی خاد ہو گوبرد کی خاد ہمیں ایسا سڑی ہوئی جو خاد ہوتی ہے اس کو ہی آپ کو دینا ہے اگر سڑی یا اگر آپ خاد دے دیں گے تو اس کا آپ کے پودھے پہ بپرید اثر پر سکتا ہے تو ہمیسا جو سڑی ہوتی ہیں خادیں ان کا دنگ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کلر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور جو کچھ خادیں ہوتی ہیں اس کا پریوگ آپ کو اپنے گلاب کے پودھے پہ نہیں کرنا ہے گلاب کے لیے سب سے اچھی خاد کی بات کی جائے تو گوبرد خاد سب سے بہتر خاد ہوتی ہے اسپیسلی سردیوں میں کافی اچھا اس کا پربھاہ ہوتا ہے پودھے پہ کیونکہ یہ خاد گرم خاد ہوتی ہے اور سوڑی میں گلاب پہ زیادہ فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو گرمہت کے لیے زیادہ فلاورنگ کے لیے آپ گوبرد خاد کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری خادیں ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری خادوں کے بار میں بتانے والا ہوں دوستو گلاب کے لیے گوبرد خاد نمبر ایک پہ ہو گیا نمبر دو پہ ورمی کمپورٹ ہو گیا اگر آپ کو مل سکے تو ورمی کمپورٹ ہی آپ دے سکتے ہیں پستے والی جو خاد ہوتی ہے لجو خاد دے سکتے ہیں گھر پر بنے خاد کا بھی پر هوگ آب کر سکتے ہیں جو گھر پر ہمخاد بناتے ہیں کچن بیٹ سے اس کا بھی پر�영 کر سکتے ہیں ساس میں بون بین پاؤٹر‐ enjoyed کے پر owned رہاAR کھاوٹر مہینے میں ایک بار کرنا چاہیے جو سارسو کی خلی سے خاد بنائے جاتی ہے اس کا پر جو 들ored ڈالنا چاہیے ساس میں ساس میں بون شرین پاوتر بینے کھلی بھی مہینے میں ایک بار دینی چاہیے آپ کو مہینے میں ایک بار جانگی جانگی کو wyہمشم کرتے heeft 2eaupract��یں گلاب کے پودے پر کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ گلاب کے پودے پر بہت ساری فلاورنگ ہونے لگی ہے جو فلاور کی سائز ہو کافی بڑی ہوتی ہے آپ دیکھ پاس ہوں گے ابھی تو میں نے اس کی ریپورٹنگ ہی نہیں کی ہے میں نے پودہ ہی کھریدا ہوا تھا اور چونکہ گملا تھوڑا پودے کے لیے بہتر تھا اس لیے میں نے اس میں لگا دہنے دیا جب پودے کی گروہ تھوڑا بڑی ہو جائے گی میں اس کو ریپورٹ کر دوں گا تو ایسا نہیں کہ آپ کو توانت ہی پودے کو آپ نے خریدے اس کے بعد ریپورٹ کر دینا ہے کم سے کم چوبیت گھنٹے کے لیے بہتر گھنٹے کے لیے آپ کو ایسے رکھ دینا ہے یا آپ دس پندہ دن کے لیے بھی ایسے رکھ سکتے ہیں جب اس میں دیکھیں تھوڑی سی گروہ ہونے لگی ہے پودے آپ کے یہاں کے بیدر کانڈیشن میں ڈھل گیا ہے تب آپ اس کی ریپورٹنگ کر دیجئے تو یہ بہتر رہے گا تو ابھی میں اس کی ریپورٹنگ ہی بہتر جلد کرنے والا ہوں جب اس میں فلاورنگ ہو جائے گی تب میں اس کی ریپورٹنگ کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو ہی پتا چل سکے کونسی وراتی ہے کونسی کالاتکا یا فلاور ہے تو اس لیے سوچا میں نے کہ اگر آپ کو ابھی گلاب کا پودے لگا رہے ہیں تو آپ کو جانکاری میرے جائے کہ پودے کیسے لگا رہے ہیں کونسی میٹری میں لگا رہے ہیں ملصہر میڈیا کیسے ہمیں چننا ہے جس اٹھا پودے میں کون کونسی کالی پودے لگاتےlamےandinры اب ہم جان ل gatun کہ جان لے کہ گلاب کا پودے لگا رہے ہیں یا کونہ سے کونسی کال ملصہ کالوں جو ہم گلاب کے پودے دے کے زیادہ پھول پاسکیں گے یعنی زیادہ تلاستے لے سکیں گے تو اس میں آپ کو کھالے کیسے دینے ہی ہے بھی میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں کیسے کاری کھال کا پریوجہ آپ کو اک بار kier señیے آپ چاہے تو ان سارے خادوں کو ایک اکٹھا ملا کے ایک سے دو موٹھری کی ماترہ دے سکتے ہیں لیکن سارے خادوں کو ایک ایک موٹھری آپ کو نہیں دینا ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ گوبر خاد ورمی کمپورچ اگر ساری خادیں آپ کے پاس اپلوبد ہے جیسے گوبر خاد ہو گیا ورمی کمپورچ ہو گیا پتے والی خاد ہو گئی ہوم میرڈ فٹیلائجر ہو گیا سارتو کھلی ہو گئی نایم کھلی ہو گئی بون میل پاوڈر ہو گیا اگر یہ ساری خاضے آپ کے پاس اپلطب است ساری خاضوں کا اپ کو مصبatter بنا لے ایک ویل مات راہ میں ملا دینا ہے سرٹوh کھلی اور بوون میل ان کو ایک سے دو چمتح ہی ملا راہیم ہو Wir today سرٹوھ خلی نیم خلی بوون میل ان کو ایک ایک چمتح باقی جو گوبل خاض ممتحہ گیا اور جو ورمی کمپورس ممتحد ہو بن splendl اگر دونے خاضے مات راہیی ہینے لینا ہے اور ایک چمت سالسو کھلی نیم کھلی اور بوان میل آپ کو ملا دینا ہے اس کے بعد میں اس جو مصران آپ کا تیار ہوتا ہے اس کو آپ کو ایک موٹھی یا دو موٹھی اپنے پودے پر آپ کو دے دینا ہے اگر پودا آپ کا چھوٹا ہے بھی لگوار اتنا بڑا ہے تو ایک موٹھی سے زیادہ ماترہ انا دیجئے اگر پودا ترہ بڑا ہو گیا تو دو موٹھی کے آس پاس ماترہ آپ دے سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ کھیلے کے چھلکے سے کھاد بنائی جاتی ہے کھاد گلاب کے پودے کے لیے کافی بہتر ہوتی ہے یعنی بنانا پیل سٹریجر جو تیار کیا جاتا ہے اس کو اگر آپ اپنے پودے پر دیتے ہیں کھیلے کے چھلکے والی کھاد تو آپ کے پودے پر کافی اچھا اثر ہوتا ہے گلاب میں زیادہ پھلارنگ ہے آپ اس سے پاس سکیں گے تو جو کھیلے کے چھلکہ ہوتا ہے اس کو آپ کو بہانا نہیں ہے پھیکنا نہیں ہے اس کو آپ کو ایسے ہی رکھ دینا ہے تو جب وہ سوک جائے اس کے بعد میں آپ اس کو ایسے ہی سیدھا اپنے گملے میں دے سکتے ہیں یا پھر اس کا جو لیکوڈ فارمولا تیار کیا جاتا ہے یعنی جو کھیلے کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد آپ کسی بھی بوتل میں یا پھر کسی بھی برطن میں اس کو رکھ دیجئے پانی کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو کم سے کم ایک سپتہ تک اس کو رکھنا ہے جب وہ اچھے سے پانی میں مل جائے گھول جائے اس کے بعد میں آپ اس کو گلاب کے پودے پر دیں گے تو کافی اچھا اثر ہوتا ہے گلاب کے پود اس کے حتی دے پر اس کے لئے جو کی ساسوں کی کھلی ہوتائے اس کو دیں گے تو ہم گھر میں چائی کی پتی یوںٹ کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اس کو بھی آپ اپنے گلاب کے پودے میں دے سکتے ہیں لیکن چائی کی پتی دیتے سمجھ NPT آپ کو ایک چیچ کا دھیان دینا ہے کہ جو چائے پتی آپ دیتے ہیں اپنے پودے پر اس کو پہلے سے دھل لیں گے escr Virus میں چینی ہوتا ہے چینی کے بدھ سے آپ کے پودے میں چیٹھی آ سکتے ہیں اور ہیں هنا تزوجğa chapیر اور جائے کبھی لوگ رہن کا جو ڈالی جاتی ہیں الائچی ہو گیا تو اس کو آپ کو نکال لینا کیا ہمیں چائی کی پتی ہی دینا ہے تو نکال کے دھول کے اس کے بعد میں آپ کو اکٹھا کر لینا ہے اس کے بعد میں اپنے پودھے میں ایک سے دو چمچ کی ماترہ ہر پندر دن پر دیتے رہنا ہے یہ کافی اچھی خواد ہوتی ہے آپ کے گلاب کے پودھے کے لیے کافی اچھی گروس آپ کے پودھے کی ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ انڈے کا چھلکہ بھی مہینے کے بات میں آپ نے ایک سکتے ہیں آپ نے دیا مسکتے ہیں مہینے میں ایک بات آپ کوششش ثم لیتی 체owym اپنے پودھے میں دیکھنے اپنے پودھے میں دے سکتے ہیں کہ ایسے ہی جو آپ انڈہ کھاتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں اس کے بعد میں سکھا دینا ہے اس کا سک کرام دے ڈ سکھانے کے بعد میں آپ چاہیں تو اس کا ہلکا schlecht بنا لیجئے اس کے بعد میں ایک سے دو چمچ اپنے پروڈے میں اس کو بھی آپ کو مہینے میں ایک بار ہی دینا ہے کیونکہ یہ سلو ریڈ فٹلائجر ہوتا ہے یعنی کافی دھیرے دھیرے آپ کے پودے میں یہ لگتا رہتا ہے تو مہینے میں اس کو آپ کو ایک بار دینا ہے تو ان ساری کھادوں کو اگر آپ اپنے گلاب کے پودے پر دیتے ہیں تو کافی اچھے گروہ ہو جاتی ہے سارے کھادوں کے بیٹ میں آپ کو کم سے کم 15 دن کا گیپ رکھنا ہوتا ہے اگر آپ نے آج کوئی گوبر خواہ دی دی تو آج کے پندہ دن کے بعد دوبارہ آپ کو پھر سے گوبر خواہ دینا ہے یا پھر بار میں کمپورٹ دینا ہے اب آپ جان لیتے ہیں کچھ کم کل کفر کے بارے میں تو کلاب کے پودے میں آپ نپک کا پڑیو کر سکتے ہیں نپک 19-19-19 کا چھڑکاؤ آپ کر سکتے ہیں یا پھر جو نپک سفلہ آتا ہے 10-26 اس کو آپ اپنے گملے کے مٹی میں دے سکتے ہیں ایک بار میں آپ کو پان سے چھ دانے یا سات دانے ہی پڑیو کرنا ہے اس سے ادھک ماترہ آپ کے گملے میں نہیں ڈالنی ہے نہیں تو پودا بھی تھوک سکتا ہے تو اس کا آپ کو دھار لینا ہے این پی کے جب بھی آپ گلاب کے پودے میں این پی کے ڈالیں تو کوشش کے ہے جس میں پورٹیسیم کی ماترہ زیادہ ہوشکو آپ کو ڈالنا چاہیے پورٹیسیم سے دوستو پھل اور پھول بنتے ہیں تو اگر پورٹیسیم کی ماترہ زیادہ دے گی تو آپ کے پھلاور زیادہ آئیں گے ساس میں اگر آپ چاہتے ہیں پودے کی گلوٹ رہے تو اس میں آپ کو نیٹروجن جادہ دینا ہے پھاسپورس کے لیے جڑو کے لیے ہوتا ہے اور پورٹیسیم پھولے کے لیے ہوتا ہے پورٹیسیم کا بسسکر ادھکوپیوگ آپ کو کرنا چاہیے گلاب کے پودے میں تاکی جیدہ پھول آپ اپنے پودے سے لے سکیں تو یہ تو ہوگی کیمکلز خوادوں کے بارے میں اب ہم جان لیتے ہیں انہی چیزوں کے بارے میں پھولے آپ کے پودے میں ایسا نہیں کیل خاتodel دے دینے سے ہی آپ کا کام ہو جاتا اس میں آپ کو اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہے جیسے پروننگ پھولار کے پودے میں آپ کو پروننگ بھی کرتے رہنا ہوتا ہے پرون نہیں کریں گے تو پودے کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی دوستو پرون کرنے سے اس میں نئی نئی ساخھائیں آتی ہیں اور پودے کا بکاص بھی اچھے سے ہو پاتا ہے جب نئی ساخھائیں آتی ہیں تب ہی اس میں نئے پھلاور بھی آتے ہیں دوستہ سکتے ہیں کہ جو اپنے ہوئے ہیں اس میں ہم جانے ہوئے ہیں اس میں پھلا Important پہ مستکلوں کی تک لائے strength قربمایر کی ماتے کے لائے سکتے ہیں چھوٹے پودے میں سال بھر کرتے رہنا ہے اگر اس میں فلاولنگ ہو جائے تو یہاں سے آپ نکال دیجئے اس میں فلاولنگ ہو جائے تو یہاں سے آپ کو ایک پتہ اوپر سے چھوڑ کے کار دینا ہے اس سے اس میں جو یہاں سے ہوتا ہے جو نیچے پتے ہوتے ہیں ان کے بغل میں برانچے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سے پودا گھنا بھی ہو جاتا ہے اور جو ہارٹ پودے ہوتی ہے اس کو آپ کو برسات کے بعد اکٹروبر کے مہنے میں کرنا ہے کوشش کریں پندر سے بیس پچیس اکٹروبر تک آپ یہ پرکریا کر دیں تو اس سے پودے کے گھر اچھی ہوتی ہے اور سوڑیوں میں آپ ڈھیوڑوں پھول پاس سکیں گے دوستو دیتھی روز پہ آپ کو کافی ہارٹ پودے کر سکتے ہیں لیکن جو انگلیز روز ہوتا ہے اس پہ اگر پودا چھوٹا ہے تو بہت زیادہ ہارٹ پودے نہ کریں تھوڑا تھوڑا پودے کرتے رہے سمجھ رہے تو اس میں اچھے گھر بنی رہے گی تو اگر آپ یہ سب کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی پائیں گے کہ آپ کو گھلاپ کے پودے پہ بہت زیادہ فلاورنگ آ گئی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی ہے ہمیں ضرور بتائیں اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں ہماری ویڈیو پہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہمارا بھی نیو چینل ہے تو آپ کی سپورٹ کی بہت آ سکتا ہے مجھے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریے اور چینل پہ بنے رہیے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد جائے ہند بندے ماترم